بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی اللہم بارک على محمد وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید دونے برسے دیکھ رہے ہیں سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے درسے قرآن کا یہ خصوصی پروگرام یا یوہن ناس ناظر مکرم آج کی اس نشست میں جو معزز مکرم اہمان شخصیت حمار ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عبدالمنیم فائز صاحب دامت برکاتہم جامد رشید کراچی کے استاز مکرم اور جامد رشید کے شعبت خصوصات کے نہائیت ہی اہم رکن استاز ہونے کے ساتھ ساتھ جامد رشید کے ہفت روزہ شریعہ اینڈ بیزنس کے چیف ایڈیٹر جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اور آپ جانتے ہیں کہ جب عمر صد موجود ہوتے ہیں درسے قرآن کی اس نشست میں تو ہمارا مرکزی موضوع گفتگو وہ سورہ یاسین ہوتی ہے پھر ہم ایک ایک نشست میں منتخب آیات کو لے کر ان کو اپنی گفتگو کا عنوان اور موضوع بناتے ہیں آج بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کی محاضن آیت سے سورہ یاسین کا یہ آیات کے اعتبار سے آخری درس ہے اس کا ایک عمومی جو خلاصہ ہے اس کے مضامین پر ایک عمومی جو نظر ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ڈالیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن بارحل آیات کی جہاں تک بات ہے تو اس میں آج سورہ یاسین کی کچھ آخری آیات ہیں جن کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور تشریع اور پھر زمن میں جو سوالات ہوں گے ان کا جواب لیں گے حضرت مفتی عبدالمنع فائز صاحب سے آیت نمبر اسی سے تراسی ایٹی سے ایٹی تری تک سب سے پہلے میں ان آیات کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا ان کی تلاوت ترجمہ اور پھر حضرت مفتی عبدالمنع فائز صاحب کے روبرو ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی ہے جس نے تمہارے لیے سر سبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو بلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے بلا وہو الخلاق العلیم کیوں نہیں جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخرکار لے جایا جائے گا اناظر مہترم یہ آج کی آیات ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں میں نے رکھا سعادت حاصل کی اس کی مفتر بن فائد صاحب کی خدمت جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ آج الحمدللہ سورہ آسین اپنے آیات کے اعتبار سے تکمیل پا رہی ہے اس کا ترجمہ تشریح اور الحمدل بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو رہی تو آج کی جو آیات ہیں سب سے پہلے اپنی روایات کو برقرار رکھیں گے اور سب سے پہلے ان آیات کا جو آج ہم نے منتخب کی ہیں آخری یہ تقریباً تین آیات ہیں تین سے چار ان کا خلاصہ ایک مفہوم تھوڑی سی تشریح دے دیں اور پھر سوالات رکھیں گے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی علیہ رسول اللہ کریم اما بعد یہ جو آج آیات ہم نے شروع کی ہیں ان تین آخری آیات میں اللہ تعالیٰ خلاصہ کر رہا ہے ان سوالات کا جو سوال کافروں کی طرف سے اٹھایا گیا تھا کافروں کی طرف سے سوال پچھلے درس میں اٹھایا گیا تھا جو ہم نے آیت پڑی تھی کہ کافر جو ہیں وہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو گئی ہیں کیا یہ دوبارہ زندہ ہوں گی ان کو ہم نے ایسے دبایا مسئلہ اور اس کا ایک ایک ریزہ زمین پر بکھر گیا ہے تو کیا یہ ایک ایک ریزہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو پچھلی آیت نمبر 77 جو ہے سورہ یاسین کی وہاں سے لے کر اس 83 نمبر آیت تک ان آخری چند چھے کے قریب آیات میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میری جو قدرت ہے اس کی نشانیاں دیکھو اور ان چھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً دس آیتیں دس نشانیاں اپنی قدرت کی بتائی ہیں کہ یہ تمام قدرت کی نشانیاں تمہیں اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف آسمان اور زمین پر نظر آتی ہیں ان سب کو جب مانتے ہو تو یہ بھی مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسانیت کو پیدا کرے گا تو اب جو پہلے تین آیات گزری ہیں پچھلے درس میں ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اپنی خلقت پر غور کرو اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نطفے سے ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ رب تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے اب تو تم ہڈیاں ہو پانی تو نہیں ہو پانی سے انسان پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے کٹھن ہو سکتا ہے یا اقلی طور پر محال ہو سکتا ہے لیکن کسی ہڈی کو دوبارہ سے انسان بنا دینے یہ تو زیادہ آسان ہے دوسرے رمبر پر اللہ تعالی نے کہا تھا کہ وزارہ بالانامہ السلام ونسی خلقہ ہمیں آ کر آپ بتاتے ہو کہ یہ اس طرح سے ہڈی بھرتی ہے اور یہ دوبارہ ریزہ ریزہ کیسے جمع ہوگا ونسی خلقہ اپنی خلقت پر تو غور کرو تم کیسے بچپن سے جوانی تک پہنچو جوانی سے بڑاپے تک پہنچو گے اللہ تعالی تمہاری عمر کو لوٹا دے گا بڑاپے میں پھر بچپن والی چیزیں لوٹ آئیں گے یہ ساری نشانی اپنے وجود پر غور کرو اسی میں نشانی نظر آئے گی کہ اللہ ہے جو یہ سب قدرت رکھتا ہے تیسری اللہ تعالی نشانی وہ یہ ذکر کی یحییہ اللذی انشاہا اول مرہ ہم نے پہلے پیدا کیا تھا دوبارہ بھی ہم پیدا کر کے دکھا دیں گے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهُوَنَ عَلَيَّ مِنِ عَادَتِهِ کہ اللہ پر پہلی دفعہ پیدا کرنا اور دوسری دفعہ پیدا کرنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک جیسے ہیں اور اگر اقلا مشکل ہو سکتا تھا تو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو سکتا تھا دوسری بار تو وہی کوئی ہے وہ دوبارہ ہو جائے گا اب آج جو سات آیتیں ان سات نشانیاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان تین آیتوں میں وہ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی نشانی دے رہے ہیں کہ اب تم دیکھتے نہیں ہو کہ عربوں کے ہاں درخت موجود تھا اس درخت کی دو ٹہنیوں کو گیلی ٹہنیوں کو جب وہ آپس میں مسل دے تھے تو ان سے آگ لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے چوتھی نشانی یہ پیش کی کہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کرنے والی ذات مردہ کو زندہ بھی کر سکتی ہے یہ اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے پھر دوسری اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کہا فائزان تم منہو توقیدون کہ درخت میں رتوبت ہوتی ہے درخت جو ہے وہ گیلہ ہوتا ہے گیلی چیز جلتی نہیں ہے اللہ گیلی چیز کو جلا سکتا ہے دیکھتے تو تم خود اپنے آتے سے جلاتے ہیں جب میں یہ کر سکتا ہوں تو زندگی اور موت جمع کرنا میرے لئے کیا مشکل ہے جب گیلی چیز اور آگ جمع ہو سکتی ہے تو زندگی اور موت بھی جمع ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی نشانی جو چھٹی ہے وہ اگلی آیت میں ذکر کی ہے کہ خالق السماوات والارضہ کہ جس ذات نے آسمان و زمین عرش و فرش پیدا کیا ہے اس کے لئے یہ کوئی مشکل ہے کام اتنی بڑی کائنات جس رب نے پیدا کر دی اتنا بڑا نظام شمسی جس ذات نے چلا دیا اتنا بڑا سورج ستارے سیارے یہ پورا جو نظام جس ذات نے چلایا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آسمان و زمین کو جو پیدا کر سکتا ہے انسان دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے یہ تو چھوٹا سا ہے اور ساتھویں نشانی کہ اللہ سے بڑا بہتر کوئی انوینشن کرنے والا نہیں ہے سکتا ان سے بڑا پیدا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے اس جیسا تخلیق کار کہیں پر نہیں پاؤ گے اور آٹھویں نشانی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارے لئے کیا مشکل ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے ہمیں تو یہ کہنے ہمارا جو ارادہ ہے وہ وجود بخشتا ہے چیزوں کو اور نوی نشانی اللہ تعالی نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْحِ کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اسباب نہیں ہوں گے اللہ کے پاس دنیا کی ساری قوتیں زمین و آسمان کی جتنی طاقتیں ہیں ساری رفاتیں ہیں قوتیں ہیں یہ ہمارا ارادہ ہیں ہم جو چاہیں پیدا کر دیں اور آخر میں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تو یہ دس نشانیوں سے اللہ تعالی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم ابھی بھی شک میں ہو کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا ابھی بھی آخرت کے بارے میں شک ہے کہ وہ دن نہیں آئے گا ابھی بھی تم بدعمالیوں میں اس لیے لگے ہوئے ہو کہ یہی دنیا ہے آخرت نہیں ہے تو اب تو صدر جاؤ صحیح جزاک اللہ جی بہت مشکریہ ربط ہو گیا آج کی آیات کا خلاصہ بھی ہو گیا بہت بہت شکریہ اگلا سوال آپ کی خدمت ہے پہلی آیات آج کی جو ہے جس میں یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے کچھ وضاحت آپ کی اس لیے فرما دی ہے لیکن بہرحال یہ ایک بڑی دکھنے میں سننے میں بڑی ایک اپنے آپ میں کجیب چیز ہے کہ درخت سرسبز ہو وہ بھی بھی لہا ہو جس میں سے آپ نے بھی فرمایا رتوبت ہوتی ہے اس میں اس سے آگ پیدا کرنا اور یہ کس طرح سے آگ جلاتے تھے کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت چاہیں گے کیا صورت ہوتی تھی آج کل تو ہمارے پاس تو اس دور کے اندر تو جلانے کے بہت سے آسان آلات آگئے اس دور میں جو عربوں کے ہاں جیسے چکمک پہ پتھر ہوتے تھے پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے آگ لگتی تھی بلکل ویسے ہی چکمک کا کام جو ہے وہ دو درختوں کے ساتھ کی آگ جاتا تھا ایک درخت کا نام تھا عیفار اور دوسرے درخت کا نام تھا مرخ تو عیفار اور مرخ کی جو سبس ٹہنیاں ہوتی تھیں جو ابھی سوکھی نہیں ہوتی تھیں گیلی ٹہنیوں کو لے کر جب وہ آپس میں رگڑتے تھے تو ان سے اللہ تعالی آگ پیدا کرتا تھا تو یہ اللہ تعالی اور قرآن مجھے دوسری جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا ہے کہ تم وہ ساکھ کو نہیں دیکھتے جسے تم جلاتے ہو کہ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے یہ چیزیں یہ کسی انسان کا بس ہو سکتا ہے کہ وہی درخت اپنی مرضی سے پیدا کر دے یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے درخت گیلے درخت ہیں اور ان سے ہم نے یہ پیدا کیا اور اس کے اندر نشانی کیا ہے نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی زید ہیں جہاں پانی ہوتا وہاں آگ نہیں ہوتی لیکن یہاں گیلی ٹہنی ہوں گی تو آگ جلے گی تو ہم آگ اور پانی کو کوئی اس طرح سے جب جمع کر دیں کر سکتے ہیں کہ گیلی ٹہنیوں سے ہم آگ پیدا کر دیں تو انسان کو مردہ کو زندہ کرنا یہ تو بہت معمولی سے کام ہے ہمارے لئے چھیک ہے جنہ بہت بہت شکریہ اچھے یہ اوپر بھی جو آپ نے آج خلاصہ بھی کیا پچھلی آیات سے ربط بھی جوڑا تو اوپر بھی انسان کی دوبارہ پیدائش کا ذکر ہے آخرت پر یقین دلانے کہ اللہ تعالی اس کے لئے نشانی و بیان فرما رہے ہیں اور یہ جو آیت ہے جس میں آگ درخت سے آگ کا ذکر ہے اس کے بعد بھی وہی دوبارہ پیدائش کا ذکر ہے یہ پہلے بھی پیدائش کا ذکر دوبارہ بھی دوسری دفعہ پیدائش کا ذکر درمیان میں یہ آخرت کا یقین دلاتے ہیں درخت درمیان میں کہاں سے آگئے اس کی کیا وجہ ہے یہاں ذکر کرنے کی یہاں کیا حکمت ہے اس کا کیا تعلق ہے دیکھیں درخت کا اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب جو اس وقت کی ذہن ہوتا ہے جو اس وقت کا انٹلیکچول لیول ہے اور قرآن مجید کیا یہی اجاز ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لئے اتنا آسان ہے کہ اس کو کوئی بھی شخص سمجھ سکتا ہے ہمارا ماحول ہے معاشرہ ہے وہاں پر اس درخت کا عام استعمال ہے اور اس درخت سے آگ جلائی جاتی ہے اور یہ ہر شخص بچے بچے کو یہ معلوم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر یہ اس لئے سمجھایا ہے کہ جب یہ تم گھر کے اندر یہ کام کر رہے ہو تو تمہاری اس پر کبھی توجہ نہیں گئی کہ یہ کر کون رہا ہے اس درخت کو کون پیدا کر رہا ہے اس کے اندر نمی کو کون پیدا کر رہا ہے یہاں پر تمہارے سارے فارمولے آکے فیل ہو جاتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خشکی جو ہے وہ وہاں پر آگ لگتی ہے جب تری ہوتی ہے تو وہاں پر آگ نہیں لگ پاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فارمولہ تو ہم ایک کے ہر ہر گھر میں توڑ رہے ہیں کہ وہاں پر گیلی ٹہنیوں کو ملاتے ہو تو یہ ہو جاتا ہے تو اس کا براہراست ربط اسی سوال سے جو سیکوئنس آرہا ہے اسی سے ہے کہ انہوں نے آس بن وائل نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہڈی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا دوبارہ سے زندہ کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام یمیتک اللہ سم یحییک سم یدخلوک جہنم کہ ہاں صرف اس ہڈی کو نہیں اللہ تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا پھر تجھے جہنم میں داخل کر کے دکھائے گا تو اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی نشانی چاہیے کیا اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ اپنی نشانیوں کے آخری حد تک گیا ہے کہ اب بھی نہیں تم سمجھتے ہو ٹھیک بہت بہت شکریہ آگے ہے یقین دلا رہے ہیں کہ میں کتنا قادر ہوں یقین کہ آپ بتا رہے ہیں بلکہ اقتلا ہے اور پھر اگلی آیت میں بھی کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کنک کہتے ہیں اور اچھا اس میں تھوڑا سے یہ وضاحت آپ سمجھائیں گے ہم عمومی طور پر اس آیت کی جو تشریح ہے اس میں بعض حضرات کی تشریح سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا جا رہا ہے اس میں کہ کن بھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں بڑھتی صرف ارادہ کن کافی ہوتا ہے کیا یہی مطلب ہے اس کا یا کن کہتے ہیں تو ہی وہ چیز فیہ کون کی صورت میں وجود میں آتی ہے صحیح اس کی وضاحت جو ہے وہ ترمزی شریف میں حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے اس کے اندر وہ طویل حدیث ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پہلے اور بعد کے لوگ جتنے مردہ ہیں اور زندہ ہیں خشک اور تر خشکی اور تری کے سارے یہ سارے قاموا فی سعید واحد کسی ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور اس کے بعد کیا ہے فَسَعَلَكُلُّ انْسَانِ مَسْعَلَتَهُ پھر اس کے بعد ہر ہر شخص اپنا اپنا سوال اس اعتبار سے کرے جو اس کی چاہت ہے جو اس کے من میں آتا ہے وہ سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہر ہر شخص کو اس کی مراد دے دے تو مَا نَقَسَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيَعَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہر شخص کو اس کی چاہت کے مطابق سب کو دینے کے بعد بھی جو میری سلطنت ہے جو میری باشاہت ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جس طرح سے کوئی شخص گزرے اور فَغَمَسَ فِيهِ عِبْرَتَن کسی دریا کے کنارے اور اس کے اندر وہ اب کسی سوئی کو ڈبوتا ہے اور اس سوئی کے اوپر اس کے نوک کے اوپر ایک کترہ چھوٹا سا پانی کا وہ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَ الْجَوَّاد میں ہوں جو لوگوں کو نوازتا ہوں اَنَ الْمَاجِد میں ہوں جو ساری تقدیسوں اور بڑائیوں والی ذات ہوں اَعْتَائِ کَلَامٌ وَعْزَابِ کَلَامٌ جو میں دیتا ہوں وہ بھی میرا حکم ہوتا ہے اور جو میں عذاب دیتا ہوں وہ بھی میرا حکم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس کی تشریح کی اِنَّمَا أَمْرِ لِشَيِّن اِذَا عَرَتْتُهُ أَنْ أَقُول کُن فَيَقُون اِنَّمَا أَمْرِ لِشَيِّن کسی چیز کے لیے میں جب حکم دیتا ہوں تو فقط میں یہ ارادہ جب کرتا ہوں کن کا تو وہ کام ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اقل اتنی محدود ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کا وہ تصور سما ہی نہیں سکتا ہے تو اسی لیے پورا قرآن آپ دیکھیں پورے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر اپنی نشانیاں بتائی ہیں ایک جگہ پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں کیسا ہوں میرے ہاتھ کیسے میں سوچتا کیسا ہوں یا میری ذات کس طرح ہے اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں سارے دروازے بند کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے کسی قدر کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے چیزوں کو بناتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے اندر بنا دیتا ہوں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو میری قدرت ہے اس کے اوپر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے اور ہم جس چیز کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ کام ہو جائیں وہ اگلے لمحے پر ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ مصدید الرمن فائد صاحب فَسُبْحَانَ الَّذِي بِعَدِهِ مَلَقُوتْ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے ڈنگ کا بجا رہے ہیں آخر میں پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے تنہ تنہا یقین اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جائے جائے گا مصدید صورہ یاسین کا خلاصہ مجھے آپ سے جاننا ہے لیکن ایک تو وقت ظاہر ہے اتنا نہیں ہے کہ اس میں اس کو خلاصہ پورا آ سکے تو میری آپ سے ذاتی طور پر یہ درخواست بھی ہے اور یہ تقاضی بھی ہے کہ جتنا عرصہ ہم نے یہ صورت الحمدللہ شروع سے یہی صورت چل رہی ہے ابھی تک شاید ہمارا کوئی بھی درسی قرآن کا اور جو ہمارے سلسلہ ہے اور حضرات کے ساتھ ہوتا ہے درسی قرآن کا سلسلہ کوئی بھی اتنا طویل نہیں ہوا جتنی الحمدللہ یہ ہوئی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پر مستقل ہم ایک پرگرام کریں خلاصہ کے عنوان سے تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا خلاصہ آپ سے ہم لیں گے اور پریجازت چاہیں گے آج کی نشہ دیکھیں یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِعَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيِّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الحافظ ابن قیم نے رحمہ اللہ نے اب لکھا ہے کہ پورا قرآن جو ہے قرآن کا جو اگر ایک موضوع ہم متعین کرے نا تو پورے قرآن کا ایک موضوع توحید ہے پورا قرآن توحید کی تشریح ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اوپر جو غیر متزلزل ایمان ہے اس ایمان کو پورے قرآن میں بتاتا ہے کسی جگہ پر اور ان میں تقریباً ڈھائی سو کے قریب آیات تو براہراس توحید اور شرک سے متعلق ہیں پھر ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ یا حکم دیتے ہیں یا منع فرماتے ہیں جب حکم دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی توحید کی وجہ سے اور جو منع کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی توحید کی دلالت کرتا ہے پھر اپنے انبیاء کا جو اللہ نے سلسلہ ہے ان کے جو قصے ہیں پورے انبیاء کا جو ذکر قرآن مجید میں پھیل آئے وہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب کو یہ بتائیں کہ لا الہ الا ہو کہ وہی اللہ ہے وہی ذات ہے اور جتنے بھی جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے ان کو ایک واحد جو سب سے پہلا بنیادی ایجنڈا دیا وہ یہ کہ رب ایک ہے اس رب کی توحید کے اوپر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کی علامت ہے پھر اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں جزا اور سزا دوں گا جنت اور جہنم بھی ہے تو جنت اور جہنم یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہی تو ہیں کہ میرے پر ایمان اگر تمہارا نہیں ہوگا میرے حکموں پر عمل نہیں کروگے میرے منع کی ہوئی چیزوں سے رکوگے نہیں تو پھر تمہارے لئے جہنم ہے اور اگر ان کو مان جاؤگے میری توحید پر کامل ایمان ہوگا اور تم ادھر ادھر بھٹکوگے نہیں تو اس صورت میں تمہارے لئے جنت ہیں تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے نمبر پہ ذکر کیا اللہ کے ہاتھ میں ایک ایک چیز کی بادشاہت ہے قرآن مجید نے دوسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور ایک ایک چیز پر وہ رب قادر ہے یہ قرآن مجید واضح تو بتا رہا اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے مشہور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ کنت ردفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حمار کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسے جا رہا تھا دراز گوش پر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں میں پیچھے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ کہے معاذ اتدری ما حق اللہ علیہ عبادی وما حق العبادی علی اللہ کہ تمہیں پتائیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تو کہنے لگے قلتو اللہ ورسول عالم اے اللہ کے نبی آپ اور اللہ جانتے ہیں مجھے اس بارے میں علم نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ حق اللہ علیہ عبادی اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا کہ اللہ کا جو حق بندوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایسا ایمان رکھیں کہ صرف اسی کی عبادت کریں تمام کاموں میں اسی کی طرف توجہ رہیں اور اللہ کا کسی بھی قسم کا کوئی شریک علم میں افعال میں عبادات میں کسی طرح سے اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق العبادی علی اللہ کہ اللہ پر جو بندوں کا حق ہے وہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یعذب من لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا کہ جو شخص اللہ تعالی کا شریک نہیں ٹھہراتا اللہ تعالی اس کو ہمیشہ کے عذاب میں نہیں ڈالے گا ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں ڈالے گا تو حضرت معاذ نے جب یہ حدیث سنی کہ جو شخص اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور اللہ کو مانے گا اور اللہ کے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ تو بلاخر وہ اس کو جنت ملے گی تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو نہ بتا دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ازن یتا کیلو کہ وہ اس وقت میں اگر تم ایسے بتاؤ گے تو وہ سب توقل کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہاں بھئی جنت پکی ہوگی لیکن اس حدیث سے ہم پتا کیا چلا کہ اللہ تعالی کا بندوں پر حق ہے کہ بندہ جو کام کرے جو فیل کرے جو اس کے کام ہو ان تمام کاموں میں اللہ کو منانا اللہ کی ذات یہی اس کے پیش نظر رہے اور ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَا لَكَوْدُكَ الْنِشَيِّ کہ ہر ہر چیز کے بارے کی قدرت ہر ہر چیز کی قوت اس کا اختیار وہ ہمارے پاس ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اگلے نمبر پر اللہ تعالی نے جو آخری نشانی بھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ اسے فرمایا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَصَ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم فضول میں پیدا ہوئے ہو وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا اور آپ کبھی ان چیزوں پر غور کریں کہ یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اللہ کی ذات پر ایمان ہے پھر اس کے بعد آخرت کا تصور ہے پھر حشر کا میدان ہے پھر جنت یا جہنم ہے ان میں سے کسی ایک تصور کو آپ درمیان سے سکیپ کریں آپ کو پوری تصور ہی دگمگاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اگر آخرت نہ ہو تو یہ پیچھے جو حکم دیا گیا ہے جو منع کیا گیا ہے یہ کیوں ہوا اگر جنت جہنم جزا اور سزا نہیں ہیں تو یہ سارے جو احکام ہیں وہ سارے بے فائدن اور اگر اللہ کی توحید ہی نہیں ہے تو دنیا میں کرنا کیا ہے پھر تو یعنی یہ ساری چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر ایمان اگر کمزور پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جو ڈھانچہ ہے ایمان کا یہ پورا ڈھانچہ پورے ایمان کی عمارت گر جاتی منحدیم ہو جاتی تو یہ جو آیات تھیں ان کے اندر تو یہ بتائے گیا آپ نے اگلا سوال یہ کیا کہ ان آیات کا جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں ان کا خلاصہ وہ ہم کر دیں تو دیکھیں یہ جو آیات ہیں یہ سورہ یاسین کو جو قرآن مجید کا دل کہا گیا قرآن مجید کے دل اس معنی سے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مضامین آئے ہیں ان تمام کا لبے لواب نچوڑ وہ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے جمع کر دیا ہے شروع سے ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ یہاں شروع کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کسی شک اور شبہ سے بالہتر ہے پھر دوسرے نمبر پر یہ جو قرآن ہے یہ کوئی گھڑا ہوا کلام نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر جو ایمان لاؤ گے تو میری ذات کے اوپر ایمان تمہارا غیر متزلزل ہونا چاہیے اور پھر اللہ نے بہت سی نشانیاں بتائیں پچھلی قومیں تھیں جو آئیں جو سمجھتی تھیں ہم جیسے طاقتور نہیں ہم جیسے سمجھدار نہیں ہم جیسا ذہین کوئی نہیں ہیں ہم سے بڑا انجینئر کوئی نہیں اللہ تعالی نے ان کو تمہارے سامنے تباہ و برباد کر کے دکھا دیا ان کے کھنڈرات سے تم گزرتے ہو اور تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وہ عظیم قومیں بستی تھیں جن تک آج شاید ہم نہیں پہنچ سکیں یہ سب تمہیں اللہ تعالی دکھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آخر میں لے کر آئے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ چھوٹے چھوٹے سوالات اٹھاتے ہو بلا وجہ کی باتیں کرتے ہو اور چھوٹ چھوٹی باتیں کر کے اصل یہ کہ تم ایمان سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے کفر پر باقی رہنا چاہتے ہو اس کا کوئی بھی حربہ کوئی بھی رستہ اللہ تعالی نے ظاہری طور پر وہ چھوڑا نہیں ہے کہ اس کو بند نہ کیا ہو تم سمجھتے ہو کہ یہ شاعری ہیں وہ ماہو ابی قول شاعر یہ شاعری نہیں ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بل افتراہ اپنی طرف سے گھڑ لیا نہیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا دن نہیں ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں ذربالنا مسلم و نسی خلقہ ہمیں آ کر مثالیں دیتے ہو اپنے آگ کو بھولتے ہو کہ تم کیسے پیدا ہوئے ہیں تو جتنے رستے سوالات کے ہو سکتے تھے اللہ کی ذات پر اللہ کے نبی پر قرآن پر آخرت پر ایمان کی بنیاد کے اوپر جتنے اشکالات ہو سکتے تھے اللہ نے پوری ان پوری صورت کے اندر ان تمام کے رستے بند کر دیئے ہیں اور یہی اس آخری درس کا بھی خلاصہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے وہ اگر کامل ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر وہی سے ہمیں اللہ کے پاس سے ہوتا نظر آئے گا کیونکہ ہم پہلے بتا چکے انسان کا جو اعتقاد ہے یہ بنیادی پتھر ہے یہ وہ بنیادی باٹھ ہے جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے کام ہوگا تو اللہ کی ذات پر اگر ہمیں ایمان ہمارا کامل ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے نوازے کریں اور جو ہمیں مشکلات میں فسے ہوئے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے لوگ مشکلات میں اگر لوگ بہت باتیں کرتے کہ یہ ہو گیا اور میں کہاں تھا میں میرے ساتھ یہ ہو گیا تو اگر اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہوگا اللہ تعالی مشکلات کے اندر سے رستے نکالے گا اور اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا مشکلات کے اندر اللہ تعالی وہ سبر عطا فرمائے گا جس کے جو ہمارے لئے جنت کی زمانت بن جائے گا جزاک اللہ چیز جزاکم اللہ خیر حضرت مفتید علم فائد صاحب آپ کا بہت شکریہ اتنی خوبصورت گفتگو سے نوازنے کے لئے ناظرین مہترم سورہ یاسین مبارکہ آج اس کا درس سے مکمل ہوا ہے لیکن میں نے جس طرح سے آپ نے اس سوال کے آغاز میں یہ کوش گزار کیا حضرت مفتی صاحب کے تو ہم ان سے درخواست دوبارہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ ہماری اس درخواست کو قبول کریں گے اگلی جو ہماری نشست ہوگی حضرت کے ساتھ اس میں سورہ یاسین کا ایک بہت خوبصورت خلاص آپ کی خدمت پر انشاءاللہ عزیز آنے والا ہے آپ سے بھی دعاوں کی درخواست تھے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے سینے کو اپنے اس مقدس کلام کے فہم کے لیے کھول دے اور ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ ہم ان سلسلوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں یہی طلب ہے جس ورہا اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے تو انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مصطاب سے درخواست کروں گا آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں جو ان آیات کا میسج ہے میں اس کو زبارہ دورانا چاہوں کہ جو توحید ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں یقین لکنا چاہیے دیکھیں جو قرآن قرآن مجید کے کسی بھی جگہ سے دیکھیں قرآن مجید نے بنیادی طور پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ انسان اس کا تعلق اس چیز سے جڑنا چاہیے جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ اہم کسی بھی مسلمان کے لیے اس کا رب ہو سکتا اس کا رب سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو انسان اور جن کو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے کیا ہے پہلے نمبر پر اور عبادت انسان اسی ذات کی کرتا ہے جس سے عقیدت کی انتہا ہوگی عقیدت کی انتہا نہیں ہوگی تو وہ اس کی عبادت نہیں کرے گا اور عقیدت اور وہ ذات کونسی ہے وہ ذات اس نے پورا قرآن میں اپنا تعرف کروایا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہیں یہ شجر و حجر ہمارے پیدا کردہ ہیں یہ زمین و آسمان کا نظام ہم چلاتے ہیں یہ بہر و بر کا جو نظام ہے یہ ہم چلاتے ہیں یہ ہوا اور خوشکی جو تم دیکھتے ہو یہ سب کچھ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر جو طوفان اور تارنیڈو اور جتنے سہلاب آتے ہیں یہ سب ہم چلاتے ہیں یہ دنیا کے اندر جتنے آپ کو ایک ذرے سے لے کر آپ کو نظام شمسی تک اور بلیک ہولز تک جو سسٹم نظر آتا ہے یہ سب ہمارا پیدا کیا ہوا ہے یہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے ہمیں کسی کے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان ہیں یوم نتوی سما قطیس سجیل لیلکتب کہ ہم آسمان و زمین کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کسی کے ہاتھ میں کاہذ ہوتا ہے یعنی ہمیں سمجھانے کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ہماری قدرت ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح تو آپ پر فرمایا ہے کہ اس دن اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ کہ لیمن الملک اليوم کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کر سکے اور پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جتنی انسانیت ہے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جس طرف چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دل کے اوپر ہمارا پہ رہا ہے اس عقل پر ہمارا پہ رہا ہے ہم نے تمہیں آزادی دی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آزاد ہو تمہارا ایک ایک عمل ہم لکھ رہے ہیں تمہارا ایک ایک چیز لکھی جاری ہے اور پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تمہاری زبان نے نہیں بولنا ہے اب تمہاری زبان نہیں بولے گی صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام ہمیں اور انسان کو بتا دیا کہ یہ جو جتنا ہم نے نظام چلایا یہ پورے زمین و آسمان پیدا کیے یہ تم اس لئے نہیں ہے کہ تم ان سے صرف عیاشی کر کے چلے جاؤ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِم آیَاتِنَا فِي اللَّا فَاقُ وَفِي أَنفُسِحِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَنَّهُ الْحَقُ کہ ہم تمہیں ایک ایک چیز کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے اپنی آنکھیں کھولو اپنی نظر کو وہ پاکیزہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے ایک ایک ذرے سے اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تمہیں یہ واضح ہو جائے گا کہ وہی ذات ہے وہی خدا ہے جو یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تم اللہ کو پہچان لوگے ہیں تو یہ قرآن مجید نے جو توحید کا تصور ہے یہ پھیلایا ہے اور اسی کو بتایا ہے اور اس صورت کے اندر بھی یہی بتایا کہ ہمیں اسی لئے بزرگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لمبے چوڑے عبادات نہیں کریں صحیح آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو نہ کریں کرتے ہیں کر سکتے ہیں تو اچھا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لمبی چوڑے عبادتوں کا وقت نہیں ہے تب بھی آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کا ازستان تا فستعین باللہ آپ کو کبھی مدد چاہیے سب سے پہلے اپنے رب سے دعا کریں اللہ وہاں سے رستے کھولے گا آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا اور جب کبھی آپ کو کوئی مشکل آئے سب سے پہلے اپنے رب کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور جب کوئی چیز مل جائے شکر کر لیں صرف اتنی سی بات پر آپ عمل کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی کو دیکھیں کیسے برکتوں کے ساتھ بھر دے گا اور یہی سے آغاز ہے یہی نکتہ آغاز ہے پھر کہ آپ کو پھر پتا چلے گا کہ ایمان کیا ہے ایمان کی حلاوت کیا ہے ایمان کی مٹھاس کیا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس پھر آپ کو چکھائے گا جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی ناظر مہت سے آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام شریک رہنے کے لئے بس میسج مفصہ آپ کا آپ نے سنا بڑی سٹرونگ بڑی بہترین بڑی جامع اور بس آخر میں میں بھی انہی آخری الفاظ کے ساتھ کہ کم از کم ہم یہ جو تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ ہے اس کو اس ناج پر لے آئیں کہ جب ہی بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آیا ہمیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہے ہم سب سے پہلے ہماری جو نظر ہے وہ اپنے پروردگار کے جانے پھٹنی چاہیے یہی توحید کا شاید بنیادی تقاضہ ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو اگلی نشست میں آپ سے مرکات ہوتی انشاءاللہ لزید تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ